رمضان آنے سے پہلے اپنی مصروفیات کا جائزہ لو اور یہ دیکھو کہ کونسی مصروفیت ایسی ہے جسے میں چھوڑ سکتا ہوں ان کو چھوڑ کر براہ راست عبادات والے آمال اختیار کر لو نماز اور روزے کے علاوہ نوافل جنہیں عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کم از کم رمضان میں ان کا احتمام کرو تحجد کا احتمام کرو کیونکہ تحجد ایسی نعمت ہے کہ اس کی لذت و حلاوت انہی کو معلوم ہے جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی سہری کے لئے تو سب اٹھتے ہیں کوشش کر کے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور کچھ رکات تحجد کی نیت سے بارگاہ خداوندی میں ادا کر لیں اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ سارے رمضان، اشراق، چاشت اور دیگر نفلی آمال کو نہیں چھوڑیں گے رمضان کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لئے اس مہینے کو منتخب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے اس لئے جس قدر ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کسرت سے ہو نیز تیسرے کل میں استغفار اور دروز شریف کا معمول بنا لیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پر جاری رہے رمضان کو اس طرح گزاریں کہ اس میں ایک گناہ بھی سرجد نہ ہو اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، دماغ سب کو گناہ سے بچائیں اس مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہ دیکھیں زبان سے غلط بات نہ نکلے کان کوئی گناہ کی بات نہ سنے یہ ارادہ ہوگا تو روزے کی حقیقت حاصل ہوگی ورنہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا جو پہلے سے حلال تھا لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا کسی کی دل آزاری کرنا لڑائی جھگڑا کرنا گالم گلوچ کرنا دھوکہ دہی کرنا بد دیانتی کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہی سے حرام تھیں ان کو نہیں چھوڑا پھر اس روزے میں روحانیت اور برکت کہاں سے آئے گی